بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے جسکیش اکاؤنٹ سے کسی بھی بینک اکاؤنٹ میں پیسے کس طرح ٹرانسفر کریں گے تو اس کے لئے آپ ویڈو لاس تک دیکھتے رہیے یہاں پر آپ اپنے موبائل میں جسکیش کا ایپ اوپن کریں گے اس کے بعد یہاں لکھا ہے لوگن اس پر آپ کلک کریں گے اور اس کے بعد آپ اپنے کاؤنٹ کا جو بھی پین ہے وہ آپ یہاں پر انٹر کریں گے تاکہ آپ اپنے کاؤنٹ میں لوگن ہو جائے اس کے بعد یہاں پر یہ فرسٹ آپشن آپ دیکھ سکتے ہیں مانی ٹرانسفر کا اس آپشن پر آپ کلک کریں گے اس کے بعد یہ دوسرا آپشن بینک ٹرانسفر اس آپشن کو آپ سیلٹ کریں گے اس کے بعد آپ کے سامنے یہ مختلف بینک نیم ہے یہ آپ کو شو ہو جائیں گے آپ جس بینک میں بھی پیسے ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں سے سلٹ کریں گے سارے بینک میں پیسے ٹرانسفر کرنے کا ایک ہی طریقہ کار ہے صرف آپ کا یہاں سے بینک مختلف ہو سکتا ہے اور اس کے بعد آپ کا ایک کاؤنٹ نمبر مختلف ہو سکتا ہے باقی طریقہ کار ایک ہی ہے تو یہاں پر جو ہے آپ جس بینک میں بھی پیسے ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں سے سلٹ کریں گے جیسے میں یہاں سے الائٹ بینک سلٹ کرتا ہوں اس کے بعد جو ہے آپ یہاں پر پہلے آپ اپنا برانچ کوڈ لکھیں گے اور اس کے بعد جو ہے آپ اپنا پورا ایک کاؤنٹ نمبر لکھیں گے تو میں یہاں پر پہلے اپنا برانچ کوڈ لکھوں گا اور اس کے بعد جو ہے پورا ایک کاؤنٹ نمبر لکھوں گا اپنا برانچ کوڈ اور ایک کاؤنٹ نمبر انٹر کرنے کے بعد جو ہے یہ آپشن آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈ بینک ایک کاؤنٹ نمبر اس پر آپ کلک کریں گے اور اس کے بعد جو ہے آپ جتنا ایماؤنٹ یعنی جتنا پیسے آپ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں وہ ایماؤنٹ آپ یہاں پر انٹر کریں گے اس کے بعد جو ہے یہ ایرو کا نشان آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر آپ کلک کریں گے یہاں پر جو ہے جس پرپس کے لئے آپ یہ پیسے ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں ایک آپشن یہاں سے سلک کریں گے یہاں جیسے میں یہ ایک آپشن سلک کرتا ہوں فیملی سپورٹ کا اس کے بعد جو ہے آپ جس کو پیسے ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں جس ایک کاؤنٹ کو اس کا موبائل نمبر جو ہے یہاں پر آپ انٹر کریں گے اور یہاں کانٹینیو یہ آپشن آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر آپ کلک کریں گے تو اس طرح جو ہے آپ جس بینک ایک کاؤنٹ میں جو ہے پیسے ٹرانسفر کر رہے ہیں اس کا ڈیٹیل آپ کے سامنے شو ہو جائے گا کہ اس کا جو ہے یہ ایک کاؤنٹ نمبر ہے اور اوپر جو ہے اس کا ایک کاؤنٹ کا جو ہے ٹیٹل آپ کے سامنے شو ہو جائے گا تو یہ آپ کانفارم کریں گے اور اگر یہ صحیح ہو تو یہاں نیچے یہ کانفارم کا جو ہے یہ آپشن ہے اس پر آپ کلک کریں گے اس کے بعد جو ہے آپ اپنے ایک کاؤنٹ کا جو پین ہے وہ آپ یہاں پر دوبارہ انٹر کریں گے اپنے جس کیش ایک کاؤنٹ کا تو اس طرح جو ہے آپ کے جس کیش ایک کاؤنٹ سے اس بینک ایک کاؤنٹ میں جو ہے پیسے ٹرانسفر ہو جائیں گے تو اس طرح جو ہے آپ اپنے جس کیش ایک کاؤنٹ سے کسی بھی بینک ایک کاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں جس کیش ایپ کے ساتھ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو سن لائک کریں شیئر کریں کمیٹ کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ جائیں